اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا بے شک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے جو نعمت اپنی ذکر کی ہے اور اسی طرح جو نشانی اللہ تعالی نے اپنی گنائی ہیں ان سب باتوں پر غور کرنے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی ہے تو پھر کیا انسان کو اللہ تعالی نے اتنی قوتیں اتنی طاقت عطا کر کے اس کو بیکار پیدا کیا ہوگا جو چاہے وہ کرتا پھرے اور اس کی کمائی کا کوئی مواخذہ نہ ہو جو کام وہ کر رہا ہے اس کا کوئی مواخذہ نہ ہو کیا ایسا ہے یہ سب باتیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا وہ ساری باتیں بے دلیل ہیں اللہ تعالی نے جو دلیل نازل کی ہے وہ یہی ہے کہ ایک وقت یقیناً آنے والا ان ساری نعمتوں سے جو آپ فائدہ اٹھا رہے ہو اور جتنی اللہ تعالی کی نعمتیں اللہ تعالی کی نشانیوں سے اور اسی طرح اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہو لطف اندوز ہو رہے ہو ان سب کا حساب ایک دن آپ کو دینا ہے اور ان سب کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا اسی دن کی طرف اشارہ کرتے ہو اللہ تعالی نے کہا ان ساری حساب کتاب کے دن کو بھی اللہ تعالی نے مقرر کر رہا اللہ تعالی نے اس دن کو مقاتا کہا ہے یعنی مخلوق کا حساب کیے جانے والا دن تو یاد رکھیے مجھے اور آپ کو دنیا میں کھا پی کے مر جانا نہیں ہے بلکہ اللہ کو حساب بھی دینا ہے تو تیاری کیجئے اپنے اپنے حساب کی جس دن انسان خود اپنے حساب کی تیاری کرنے لگے گا دنیا سے سارے جھوٹ برائیاں جتنی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ خود اپنی فکر کریں حساب و کتاب کی فکر کریں اور اس کے لئے تیاریاں کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کمینڈ کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگیز نہ بھولیے چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف جو کہ ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ نماز جنازہ کا سنت طریقہ کیا ہے کتنی تقبیرات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے مسنون عمل کیا ہے دیکھئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ جب ان کا انتقال ہوا وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بغیر نماز کے دفن کر دیا گیا نجاشی کو روایت میں تو ذکر نہیں ہے کہ نماز پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی غالب بمان یہی ہے کہ بغیر نماز پڑھے کہ ان کو دفن کر دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی قبر پر گئے اور آپ نے چار تقبیرات کہیں یعنی نماز جنازہ کے لئے آپ نے چار تقبیرات کہیں تو نماز جنازہ جو ہوتی ہے وہ چار تقبیرات پر ہوتی ہے جس میں نہ تو رکو ہوتا ہے اور نہ ہی سجدہ ہوتا ہے صرف چار تقبیرات ہوتی ہے چار تقبیرات میں کیا کیا پڑھنا ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا لیکن مسنون طریقہ سنن طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت طریقہ یہ ہے کہ آپ جب نماز جنازہ ادا کرتے تو آپ چار تقبیرات کہتے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے جنازے میں شرکت کی فضیلت اگر آپ کے یہاں کسی کی وفات ہوتی ہے آپ بھلے ہونے نہ جانتے ہو اگر آپ ان کے جنازے میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی فضیلت رکھی ہے دیکھئے حدیث حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں من شہد الجنازتا حتی يسل فلہ قیرات کہ جو جنازے میں شرکت کرے یہاں تک کہ وہ نماز ادا کر لے جنازے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک قیرات کا ثواب دیتا ہے راوی حدیث نے آگے اور پوچھا کہ قیرات کسے کہا جاتا ہے آپ نے فرمایا قیرات پہاڑ کو کہا جاتا ہے ایک بڑے پہاڑ کو یعنی اگر آپ کو ایک قیرات ثواب مل رہا ہے صرف آپ جنازے میں شرکت کی نماز جنازہ آپ نے پڑھ لی تو ایک قیرات ثواب یعنی ایک بڑے پہاڑ ایک عظیم پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کتنی بڑی فضیلتیں تو ناظرین میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں دوستوں ساتھیوں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے وقت ملے ضرور بھی ضرور جنازے میں شرکت کرے چاہے آپ اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو آپ جائیے اس کے جنازے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک جنازے کی صرف نماز پڑھنے تک اگر آپ شریک رہیں تو آپ کو ایک قیرات ثواب یعنی ایک عظیم پہاڑ کے برابر ثواب دیا جائے گا اور جو تدفین تک ساتھ میں رہے اس کے لئے الگ ثواب ہے انشاءاللہ وہ میں اگلے درس میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ جو شخص نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ تدفین میں بھی شریک رہا تو اس کو کیا آجر ملے گا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو یاد رکھیں ہم جنازے میں شرکت کرنے کی عادت بنائیں یاد رکھیں بہت اچھی عادت ہے جب آپ کے گھر میں کسی کی وفات ہوتی ہے اور آپ جب دیکھتے ہو کہ کئی لوگ آپ کے غم میں شرکت کے لئے حاضر ہوئے ایک دلی خوشی ہوتی ہے ایک دل میں مسررت ہوتی ہے لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ میں اور آپ بھی اس طرح کا معمول بنائیں اور کم سے کم اس عجر کو حاصل کرنے کی نیت سے جنازے میں شرکت کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم پہاڑ کے برابر مجھے اور آپ کو عجرے دیں گے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کری امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ضرور عمل کیجئے دوسرا تک پہنچائیے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمینٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے انہی چند باتوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ٹرانسفر کریں ٹرانسفر کریں ٹرانسفر کریں